اسلام علیکم کیا حل ہے میوٹی فیملی امید ہے کہ سب ٹک ٹک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں عباد رکھے اور اپنے حفظ امان میں رکھے چلیں جی آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میں جی سردیوں کی صغات بنانے لگی ہوں وچی اس کالڈ سوپ چکن ویجٹیبل سوپ بنانے لگی ہوں میں آدھا کلو چکن ہے میرے پاس میں نے ایک برطن میں انڈیل دیا ہے سارے کا سارا ڈال دیا ہے اور میڈیم فلیم رکھیا ہے ساتھی میں نے دو تین جبھے لیسن کے ایڈ کی ہیں اور ساتھی میں نے ہافھ انین ہے میرے پاس وہ میں نے کٹ کر کے ڈال دیا ہے دو لیٹر میں نے پانی شامل کیا ہے اور ساتھی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ایک پورا چمچ بھر کے نمکہ فیلہ میتنے ہی ایڈ کر رہی ہوں بعد میں میں حسب ضرورت اس میں شامل کر لوں گے اور ساتھ میں نے چھ ساتھ میرے پاس ثابت کالی مرچے میں نے وہ ڈال دی ہے تین ٹکڑے میں نے نارمل سائز کے ادھرکے شامل کی ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے تو اب جی میں نے اس کا ڈھکن شریف اٹھایا ہے اور اٹھا کے تو اس کے اوپر میں نے ڈھکن اٹھایا تو میں نے دیکھا یہ تو چگو چاگو ہوا تھا سارا تو میں نے کہا چلنج جی اس کی چاگو کو چکتے ہیں اور سٹتے ہیں باہر کیونکہ اس کی ہمیں کوئی جرورت نہیں ہے اور ہلاریوں میں اس کو کیونکہ اس کی جھاگنیاں بھی گائب ہو جانا ہے جتنی بھی ایوہ میں نے اس کا لیدر نکال کے پھینک دیا ہے اب یہ رہ گی باقی اور اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں کتنا دھوما اڑا جیسے ایسے دھوما اڑا جیسے آج کل دھوندھوڑی ہوتی ہے دروازہ کھولو ایسے موہ پہ پڑتی ہے دھوندھو اللہ ہی معاف کرے اور یہ آدھا کپ میں نے سرکے کا سفید سرکے کا ایڈ کر دیا ہے پندرہ منٹوات ہمیں دیکھیں چکن دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے گل گیا ہے اور اس طرح سے گلہ ہونا چاہیے کیونکہ بونلنس چکن ہے جتنا زیادہ اچھی طرح سے گلہ ہوگا اتنا ہی زیادہ جوسی اور ٹیسٹی بنے گا آف کیمرہ ہی میں نے اس کو شیٹ کر لیا کیونکہ بہت تھانڈے بہت تھانڈے آج کل بھی امید نہیں تھی کہ اتنی سردی پڑ جانے ہیں مگر بہت سردی ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے ہر طرف بہت سردی ہے جناب میں تو سوچتی ہوں جو نوردن ایریاز میں لوگ رہتے ہیں وہ کیسے سروایف کر رہے ہیں اتنی سردی میں ہم لوگوں کا یہ حال ہوا ہے چلیں جی ساتھی میں نے آدھا کپ کانپتے ہاتھوں سے چلی سوز ڈالا ساتھی سویا سوز ڈالا اور اب بس اس کو ہلائی جانا ہے کیونکہ ایسے ہی آج کل دنیا ہلی پڑی ہے ہلا دی ہے اس کو میں نے ساتھی میں نے تین چار گاجریں میرے پاس میں نے وہ کرش کر لی ہیں اور ساتھی میں نے بندگو بھی کا ایک پورا پھول تھا وہ میں نے کرش کر کے ڈالا ہے اس میں کیوں کیونکہ آپ چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں چوب کیا ہوا نہیں پسند کرتے تو میں نے اس لئے کرش کر کے ڈال دی ہیں دو ہری مرچے کٹ کر کے برک برک ڈالی ہیں دڑا مرچے ڈالی ہے تھوڑی سی اب ساتھی جی چار انڈے پھینٹے ہیں میں نے چار سے پانچ انڈے میرے پاس میں نے اچھی طرح سے پھینٹا لگایا ان کو تونی لگا کے ان کی میں نے ان کو اس میں شامل کر دیا چمچ میں لاتی جا رہی ہیں اور وہ بچارے نیچے ہی سوئی جا رہے ہیں کیونکہ فلیم بہت کام ہے بنانے تو ویسے میڈیوم فلیم میں تھی لیکن کیا کریں ہم پاکستانی عوام ہیں ہمیں گزارہ کرنا پڑتا ہے اب جی میں اس میں کون فلور ایٹ کر رہی ہوں کون فلور کا میرے پاس کونٹیٹی کے حساب سے پورا ایک ڈبا میں نے استعمال کر لیا آپ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے دیکھئے گا ٹھیک ہے میرا کام ہے بس آپ کو طریقہ سمجھانا آج کل کی جو پاپا کی پریہ ہیں ان کو باقی کونٹیٹی کا حساب لگانا ان کا اپنا کام ہے ٹھیک ہو گیا امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اور میرے چینل کو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب اوکی جی اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں